اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج اور التجاہ کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارہ ناراض ہو گیا ہے روٹ کیا ہے یا آپ اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا آپ مطلوب ہیں اور طالب یعنی طلب کرنا چاہتے ہیں یا آپ طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس فوراں حاضر ہوگا چاہے وہ دور ہیں سات سمندر پار ہیں کتنی بھی دور ہیں وہ آپ تک پہن جائے گا آج میں سور فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عمل یا آپ کے لئے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لئے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اترِ غلاب اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سور فاتحہ یعنی الحمدللہ یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پر لکھی ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سور فاتحہ اس کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے کالے مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا پھر سرخ سے لکھ لیں اور گرین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے صاف شفاف کاغذ کے اوپر آپ نے سورہ لکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد لکھنا ہے یا رحیم اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا رحیم اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جسم کو بلانا چاہتے ہیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہربانے ما جیسے مہربانے ما ما کو ایسے لکھنا ہے پورا ما نہیں لکھنا صرف میم علیف لکھنا ہے مہربانے ما دوبارہ سے سننے اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا رحیمو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام مہربانِ ما تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لکھ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو آپ سورہ فاتحہ کے نقش تیار کیا ہے اس کو کسی جار کے اندر شیشے کے جار کے اندر آپ نے ڈال کر اس کے اندر اترِ غلاب میں نے آپ کو بتایا تھا اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اب اترِ غلاب اس کے اندرنا آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے خوشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے سور فاتحہ کی دو نفل رکت نماز نیتنی ہے اور عشاء کے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نفل صرف دو نفل عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے نا تو نماز پڑھنی ہے اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ تحجود کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تینوں ٹائم وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہیے یہ تین دن کا عمل جونسہ ہے آپ کریں گے ایک دن میں واضح فرق ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھ جاتا ہے لیکن آپ تین دن لازمین کریں تاکہ اچھی سی محبت جو ہے قائم ہو جائے اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنی بسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں حرام تو بناوز بلہ اللہ پاک ماف کرے اس کے لئے بلکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سورہ فاتحہ کی نیت کر کے جب آپ نماز میں بھی جب آپ سورہ فاتحہ جوڑتے ہیں یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں نفل میں جہاں سورہ فاتحہ آتی ہے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورت ملا کے تو پھر آپ رکوع قیام پھر سجدہ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ایر ٹائٹ کر دینا ہے اچھا جار جونسا ہے بزار سے بھی مل سکتا ہے یہ جیم کی بوتلی ہوتی ہے مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا یہ جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے مارکٹ میں ملتی ہے تو اس کی بھی وہ آپ شیشے کی جو اس طرح کا جار بھی آپ لے سکتے ہو اس طرح کا لینا آپ نہیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو ہے یا جنات کا اثر ہے کاروبار کی بندیش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ